دیکھیں انسان کے اندر جس طرح جسمانی بیماریوں کا ہم علاج کراتے ہیں ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہم ایک ڈائیگنوزیز جو ہے نا پروسس سے ہم گزرتے ہیں اور اس کے اکمادی قسم کا ٹریٹمنٹ بھی ہم کراتے ہیں اس کے لئے ٹیبلٹس کھاتے ہیں اس کے لئے پرٹیکلر جو ہمارے پاس ڈاکٹر کے پرسکرائبز ایلیاز ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم کام کر کے اپنے آپ کو جسمانی طور پر ٹھیک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں بلکل اسی طرح جب ذہنی بیماریوں کے ہم بات کرتے ہیں ان کا اگر میڈیکل کنڈیشنز ہیں اگر وہ ٹریٹیبل ہے ہوسپیٹلز کے اندر تو ہمیں وہاں رجوع کرنے کی ضرورت ہے لیکن اگر ان کا تعلق زیادہ تر جو میں سمجھتا ہوں فیملی سے ہے رشتوں سے ہے تعلقات سے ہے خاندان سے ہے اور فرنڈ سرکل سے ہے تو ان کو ہمیں معاشرے کے اندر آگاہی پھیلانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ اس لیول پہ چیزوں کو سمجھ سکیں کہ کسی گھر کے اندر ڈیپریشن، ٹینشن اور پریشانی اور ذہنی بیماریاں اور لوگ کیوں ایک فرسٹیٹنگ انواریمنٹ میں زندگی گزار رہے ہیں جانتک میرا خیال ہے انسان کسی بھی انسان کے اگر زندگی کو آپ مثال کے طور پر لے لیں دو ریلیشنشپ بہت اہم ہیں انسان کی زندگی میں ایک کہتے ہیں ہوریزنٹل ریلیشنشپ انسان کا انسان سے انسان کا ماحول سے انسان کا different institutions میں انسٹیٹیشن سمجھتا ہوں let's suppose family ایک انسٹیٹیشن ہے سسرال ایک انسٹیٹیشن ہے سکول ایک انسٹیٹیشن ہے friendship circle ایک انسٹیٹیشن ہے انسان کا جو ہوریزنٹل ریلیشنشپ ہے ان سب کے ساتھ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ریلیشنشپ جس کو vertical ریلیشنشپ کہتے ہیں وہ انسان کا اپنے خدا کے ساتھ creator کے ساتھ ہے unfortunately ہم نے دنیا کے اندر happiness یا سکون صرف ہوریزنٹل ریلیشنشپ کی بنیاد پر ہم ڈونڈ رہے ہیں اور ہم نے vertical جو بنیادی ریلیشنشپ ہے جو مالک سے ریلیشنشپ ہے اس کو ہم کسی حد تک وہاں سے ہم اپنے آپ کو materialism کی وجہ سے دور رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہوریزنٹل ریلیشنشپ ہے اس میں frustration ہے اس میں ناومیدیاں ہیں اس میں problems ہیں اس میں دوکھیں ہیں لیکن جب آپ مالک کے ساتھ ریلیشنشپ کی بات کریں تو اس میں آپ کو trust ملے گا آپ کو اتمنان ملے گا جیسے کہ ہمارے teachings کے اندر بھی موجود ہیں کہ انسان کو سکون اور اتمنان قلب صرف اللہ تبارک و تعالی سے communication کے صورت میں یاد کرنے کے صورت میں تعلق کی بنیاد پر مل سکتا ہے میری ایک گزارش یہ ہوگی کہ اس حوالے سے جو بھی چترال کے اندر awareness پھیلائے جاتے ہیں particularly suicide کے حوالے سے ہم ان سب کو appreciate کرتے ہیں different platform پہ میں نے لوگوں کو دیکھا انہوں نے کام کیے ہیں انہوں نے جماعت کے اندر awareness پھیلانے کے لیے انہوں نے support کیے ہیں اور میری ایک گزارش یہ ہوگی کہ اس process کو continue رکھنے کی ضرورت ہے ہمیں اس process کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے particularly کچھ دن پہلے میری بات ہو رہی تھی نگھت شاہ سے she is very much enthusiastic کہ وہ چترال کے اندر کوئی اس طرح کا کام کرے کہ masses کے اندر awareness پھیلائے جائے اور بچوں ہمارے بچیوں کے اندر جو ذہنی بیماریاں پیدا ہوتے ہیں جو depressions پیدا ہوتے ہیں ان کا treatment کرایا جائے ان کے ساتھ particularly family کو ان کے ساتھ friendly environment میں رہنے کے حوالے سے motivate کیا جائے اور overall masses کے اندر awareness پھیلا کر جماعت کے اندر لوگوں کے اندر ہم یہ idea یہ ذہنسازی ہم کرانے میں کامیاب ہو سکیں کہ وہ اپنے بچوں خاندان family friends کے circle میں پیار محبت قدر عزت respect کے ساتھ زندگی گزارے اور کوئی ایکسٹریم قدم نہ اٹھائے اور آپ سب جانتے ہیں کہ چترال کے اندر سب سے زیادہ ایکسٹریم قدم اٹھانے والوں کے حوالے سے یعنی suicide کے حوالے سے ہم ایک problem کو پہلے سے phase کر رہے ہیں تو اس حوالے سے جو بھی efforts لوگ کر رہے ہیں ہمیں ان کو اتریشیئیت کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں بھی باعثیت اپنے ڈیفرنٹ پروگرام وں کے اندر اپنے سیشنز کے اندر اور اپنے گلاسز کے اندر اور پرٹیکلری ٹیچر صاحب آن سے میرے گزارش ہوگی وہ اپنے گلاسز کے اندر اپنے پچوں کو سمجھالے اپنا role play کریں thank you very much